تیمم کے فرائز احتیاط ہے اور اس کا طریقہ کوئی اشارت فرما دی تیمم کے تین فرائز ہیں پہلا فرض ہے نیت کرنا یعنی اس بات کا دل میں پختہ ارادہ ہو کہ میں پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کے لئے تیمم کر رہا ہوں یا اس لئے تیمم کر رہا ہوں تاکہ میرے لئے نماز پڑھنا جائز ہو جائے تو اس طرح نیت دل کے اندر یہ رکھتے ہوئے یہ پہلا فرض اس نے ادھا کر لیا دوسرا فرض ہے چہرے کا مساہ کرنا اور تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مساہ کرنا اب یہ مساہ کس چیز پہ کیا جائے گا کیا کسی بھی چیز پہ ہاتھ مار کے مساہ کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے اس میں یہ قائدہ کلیا ہے پہلے دو فرض کی ادائیگی اور اس کا طریقہ بھی ارز کروں گا کہ اب یہ ایسی چیز کے جو زمین کی جنس سے ہو یا زمین ہو مثلا نارمل جو ہمیں زمین نظر آتی ہے اس زمین پر بھی مساہ کر کے تیموں ہاتھ مار کے مساہ کیا جا سکتا ہے اور وہ چیزیں جو زمین کی جنس سے شمار کی جاتی ہیں زمین ہی شمار کی جاتی ہیں یا زمین سے نکلتی ہیں ان کی پہچان فوقع کرام نے بیان فرمائی ہے کہ جو آگ میں جلانے سے نہ راکھ ہو جیسے لکڑی راکھ ہو جاتی ہے تو وہ راکھ نہ ہو اور وہ چیز ایسی ہو کہ جو آگ میں جلانے سے نرم بھی نہ ہو جیسے لوہا نرم پڑ جاتا ہے تامہ پیتل نرم پڑ جاتا ہے یا وہ آگ میں جلانے سے پیگلتی بھی نہ ہو جیسے پلاسٹک وہ پیگل جاتا ہے تو وہ پیگلتی بھی نہ ہو نرم بھی نہ ہوتی ہو اور نہ ہی وہ جل کر راکھ ہوتی ہو تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوگی وہ زمین کی جنس میں شمار ہوگی اب اس کے اندر ریت چونہ یا جو سرما نکلتا ہے گندک یا پتھر یا اکیک فیروزہ اس طرح کے جو پتھر ہوتے ہیں تو یہ نگینے جو انگوٹھیوں میں لگتے ہیں اس طرح کی بھی اگر کوئی بڑا سا پتھر ہے جس میں ہاتھ مارایا سکتا ہے تو اس سے تیموم کر سکتے ہیں تو زمین سے تیموم کیا جائے گا یعنی زمین پر ہاتھ مار کے پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسا کریں گے یا ایسی چیز پر ہاتھ مار کے مسا کریں گے جو زمین کی جنس سے تعلق رکھتی ہو جس کا کچھ بیان کیا گیا البتہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو زمین یا زمین کی جنس سے تعلق نہیں رکھتی مثلا کپڑا یا لکڑی کا ڈیسک وغیرہ تو یہ وہ چیزیں جو زمین کی جنس شمار نہیں ہوتی ہیں اگر ان چیزوں پر مسا کرنے کی ضرورت پڑھ رہی ہے تو ان چیزوں پر ہاتھ مار کر مسا اسی وقت کافی ہوگا جب ان پر اتنی گوبار بڑی ہو کہ ان پر ہاتھ مارنے کی وجہ سے گرد گوبار اڑے جیسے بہت دن ہوگا کسی کپڑے کو پڑے ہوئے اور مٹی گرد گوبار آکے اس کے اوپر آکے پڑ گیا اور اب ہاتھ ماریں گے تو گرد اڑے گی یا ٹیبل ہے اس کے اوپر اتنی گرد آگئی ہے کہ اگر ہم اس پر لکیریں پھیریں تو نشانات واضح ہو جائیں تو اس طرح اگر جو چیز زمین کی جن سے تعلق نہیں رکھتی اس پر اتنی گوبار کا ہونا ضروری ہے کہ انگلیوں کے نشانات اس پر پڑ جائیں یا مارنے پر وہ گرد گوبار اڑے تو اس طرح کی چیز پر ہاتھ مارا جائے گا اور ہاتھ مارنے کے اندر یہ ہے کہ انگلیاں کشادہ ہوں گی تاکہ انگلیوں کے ان خالی جگہوں میں بھی گرد گوبار پہنچیں تو انگلیاں کشادہ کر لیں اب یہ زمین جن سے زمین سے کوئی تعلق رکھنے والی چیز ہے اس پر ہاتھ ماریں گے ہاتھ مارنے پر ایک مستحب طریقہ یہ بھی ہے کہ پچھلے حصے کو بھی مارا جائے عام طور پر یہ کتابوں میں کچھ کتابوں میں ہوتا ہے کچھ میں نہیں تو فقہ اکرام نے اس کو بھی آل عزت رحمت اللہ علیہ نے اس کو بھی ذکر فرمایا ہے کہ ہتیلی کے مارنے کے ساتھ پچھلے حصے کو بھی زمین پر مارا جائے اب اس کے بعد اگر گرد گبار بہت زیادہ لگ گئی تو اس کو یوں نہیں جھاڑیں بلکہ ہنگوٹے کی جڑ آپس میں ٹکرا کے گرد گبار کو جھاڑ دیں اور اگر ہم زمین یا جن سے زمین یا دیوار جو بھی کوئی صاف شفاف ہے اس پر اگر ہم مساق تیاموں کے لئے ہاتھ مارتے ہیں تو مٹی کا لگنا ضروری نہیں ہے یعنی زمین یا جن سے زمین سے اگر ہم ہاتھوں کو ماریں گے تو اب مٹی کا لگنا ضروری نہیں ہے تو اب ہم جب ہم نے ہاتھ زمین پر یا جن سے زمین پر یا اسی چیز پر جس پر گرد گبار تھا ہم نے مارا وہ گرد گبار اڑا تو اب اسی صورت میں اب ہم اپنے چہرے کا مساق کریں گے چہرے کی وہی حد ہے جو وضو میں ہے کہ جہاں سے بال جمنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو یہ پورا اس انداز میں ہم نے اپنے ہاتھوں کو پھیڑنا ہے کہ کوئی بھی حصہ کوئی بھی روما بال کھال کا کوئی ذرہ وہ ہاتھ پھرنے سے نہ رہے ٹھیک ہے اس میں ناک کے اندر جس طرح وضو میں ناک میں پانی چڑھائے جاتا ہے کلی کی جاتی ہے اس طرح نہیں ہے نہیں کرنا بچ یہ جو حصے باہری طور پر نمودہ رہے ہیں ظاہر ہیں تو ان پر ہاتھ پھیڑنا ہے اسی نا ہوت ہے ہوت بن کرنی کی صورت میں نارمل جو ہوت ظاہر ہوتے ہیں ان پر بھی ہاتھ پھیڑنا ہوگا اب کس نے زور سے ہوت بن کر لیے تو اس صورت میں اس حصے پر اگر ہاتھ نہیں پھیڑا جو عام طور پر بن کرنے پر عادتاً ظاہر ہوتے ہیں ہاتھ نہیں پھیڑا تو تیمم نہیں ہوگا تو اسی طریقے سے آنکھوں کے پپوٹے وغیرہ ان پر بھوں پر موچے ہیں ان پر سب چیزوں پر ہاتھ پھیڑنا ہوگا اچھا اس کے بعد اب ہم یہی ایک دفعہ مارا ہوا ہاتھ اب ہاتھوں پر استعمال نہیں کر سکتے اس کے لئے ہمیں نئی ضرب زمین پر یا جن سے زمین والی چیز پر مارنے ہوں گے ہم نے پھر دوبارہ مارا اب اس کے بعد پہلے سیدھے ہاتھ کا مساہ کریں یہ سنت ہے کہ ابتداء سیدھے ہاتھ سے کی جائے بھی اپتداء کر دی تو تیمم ہو جائے گا کیونکہ فرض ہے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت تیمم کرنا تو اب یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے تیمم کریں گے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کا یہ جو پیٹ کلاتا ہے اس پیٹ کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کی پشت پر رکھیں اور کھینچتے ہوئے اس کو پورا کونی کے نیچے تک لے جائیں اب اس کے بعد یہ جو حصہ ہٹیلی کا ہے ذریعے سے پھر واپسی بکیا اسے کو کھینچتے ہوئے لے ہیں اور بہتر یہ کہ جب واپسی ہم لے رہے ہو تو یہ والا انگلیوں کا پیٹ سیدھے ہاتھ کے انگلیوں کی پشت سے گزریں لیکن اسی طرح بھی یہ بائیں ہاتھ کا مسا کیا جائے گا لیکن اس کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح وضو میں کوئی بال خال روما اگر دھولنے سے رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے تیمم کے اندر ہاتھ کا پھیڑنا بھی ضروری ہے اگر ہاتھ پھیڑنے میں کوئی جگہ ایک آدھ انچ کی بھی ایسی رہ گئی کہ جس پہ ہاتھ نہیں پھیرا تو پھر تیمم نہیں ہوگا تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اس طرح ہاتھ پھیڑنے سے کفایت نہیں ہو رہا تو آپ اس طرح ہاتھ پھیر سکتے ہیں تاکہ کوئی جگہ ہماری باقی نہ رہے انگلیوں میں خلال کریں تاکہ ان حصوں میں بھی تیمم والا ہاتھ پہنچ جائے تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے تو یہ ایک تیمم کا طریقہ ہے جو مختصراً بیان کیا گیا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ